مرد بہت معصوم چیز ہے وہ عورت کی ایک اہ اور ادا پر تمام جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں انسان کی آدھی موت تو اسی دن ہو جاتی ہے جس دن اس کا من پسند شخص اسے چھوڑ جاتا ہے لڑکی کبھی بھی نفسانی خواہشات کے لیے شادی نہیں کرتی اسے خوبصورت مرد نہیں بلکہ اسے خوبصورت گھر اور سکون درکار ہوتا ہے کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کا باہمی اختلاف اگر بیڈروم سے باہر نکل آئے تو مرتے دم تک اس بیڈروم میں صرف دو زندہ لاشیں ہی رہتی ہیں شریک حیات نہیں میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے بانو کدسیہ کہتی ہیں مرد جب وفا کرنے پہ آتا ہے تو وہ کسی حال میں عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتا مرد کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو عورت بے وفا ہو جاتی ہے غلطی اگر عورت سے ہو جائے تو یقین کریں سوائے خدا کے اس کو کوئی معاف نہیں کرتا عورت نشا ہے فریب ہے سراب ہے رسوائی ہے اور وہ سب کچھ ہے جو انسان کو بدی کی طرف راغب کرتا ہے اور پھر عورت پاکیزگی ہے عظمت ہے سراب تقدیس ہے اور وہ سب کچھ ہے جو انسان کو انسانیت کے میں راجِ کمال تک لے جاتا ہے جس آسانی سے یہ ایمان کو غرق کر سکتی ہے اسی آسانی سے یہ اسے عطا بھی کر سکتی ہے بہت کچھ کہنا ہے کہنے کو مگر نہ جانے کیوں اب چپ رہنا اور کچھ نہ کہنا زیادہ بہتر لگتا ہے اگر آپ بدصورت ہیں تو بدصورت ہیں یہ اندرونی خوبصورتی والی بات بکواس ہے آپ ہر جگہ ایکسرے لے کر نہیں جاتے اگر پچاس لاکھ لوگ ایک جھوٹ کو سچ کہیں تب بھی وہ جھوٹ ہی رہے گا کہتے ہیں کہ جب تک بھروسہ قائم ہے تب تک رشتے قائم ہوتے ہیں لیکن یہ صحیح بات نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک مفاد ہوتے ہیں تب تک رشتے چلتے ہیں پھر چاہے بھروسہ ہو یا نہ ہو ہم اپنی نئی نسل کو سہولیاتیں جدت دے چکے بس بھولے تو وقت دینا ان کی نگرانی کرنا حرام کی کمائی سے آپ وقتی سہولت تو پا لیتے ہیں لیکن آپ خود اپنی نسل کے مجرم بن جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ شکل نہ بگاڑے تو نسل ضرور بگاڑ دیتی ہے بدی کی اپنی تعلیمی حیثیت ہوتی ہے نیک لوگ عموماً بے وقوف ہوتے ہیں عورت کسی ایک مرد کو ہی اپنا سب مانتی ہے اور اسی لیے اکثر وہ بے حد بد مزاج بھی لگتی ہے دنیا کو ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے مرد صرف کسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے عورت کو خوبصورت اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ مرد اس سے محبت کرے اور بے وقوف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے خلیل الرحمان کمر کہتے ہیں لڑکا لڑکی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی یہ جھوٹ ہے مرد گھات پر بیٹھا ہوا چور ہے وہ انتظار کرے گا لڑکی کس دن مان جائے گی اس دن دوستی قتم ہو جائے گی بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی انسان ویسا کیوں نظر نہیں آسکتا جیسا وہ محسوس کرتا ہے اسے ہمیشہ ویسا کیوں نظر آنا ہے جیسا وہ ہوتا ہے نہیں دوسروں کو یہ ثابت کروانے کے لیے کہ وہ خوش ہے کیوں اسے خوش رہنے کا ڈراما کرنا پڑتا ہے کیوں وہ تب رو نہیں سکتا جب وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتا ہے اسے دوسروں کے سامنے موں پر مسکراہت کا اشتہار لگا کر اسے دوسروں کے سامنے موں پر مسکراہت کا اشتہار لگا کر ہی کیوں گھومنا پڑتا ہے آخر کیوں عورت کو گندہ صرف وہی کہتے ہیں جو عورت سے گندے تعلقات قائم کرتے ہیں حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے ہر رشتے میں کچھرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے مولانا رونی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا ایک جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر زندگی کا جھولا بھی پیچھے جائے تو دریئے مت وہ آگے بھی ضرور آئے گا انسان کی فطرت بھی عجیب ہے وہ تنگید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوش آمد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ